موسیقی گھنہ رہی ہے پہلی بار میں ایسا ورڈیوز کر رہا مجھے گھنہ رہی ہے عید کے دن وہ تو پاک دن ہے مسلمانوں کے لئے اس دن یہ فلسطینیوں کے لئے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور جو فلسطینیوں کو مروا رہے ہیں ان سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں جہن دوستوں میں ہوں میجھے گھروڑواری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے دوستوں پاکستان میں بلکل عید کی خوشیاں باٹی جا رہی ہیں ہوا میں بلکل عید ہی عید سب لوگ بلکل عید مبارک یہ سب چل رہا ہے پاکستان دنیا بر میں رائے کر لیکن ہم بات پاکستان کی کرتے ہیں تو آج پاکستان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ خاص دعا مانگی گئی ہے پاکستان سے لوگوں نے مانگی ہے دعا کساب غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے یہودی ظلم کر رہے ہیں اس سے بچا لے باقی قوم نے بولا آمین اچھا پاکستانی اتنے بھیکاری ہیں ان کی دعا بھی نہیں لگتی نہ ان کی دعا لگتی نہ ان کی بددعا لگتی یہ ایک بات بتاؤ پاکستانیوں کا یہ جو میٹر ہے اب یہ غزہ غزہ کے پیچھے پڑ گئے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیں پتا ہے کیوں پڑ رہے ہیں پیچھے لیکن کوئی بات نہیں ان کا پریویٹ میٹر ہے لیکن یار اپنی ملک کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنے ملک کے لئے پاکستان کے لئے دعا مانگتے ہیں یہ غزہ پہنچ گئے جو کبھی آج تک پاکستانیوں نہ نہ دیکھا نہ پاکستانی کچھ کرنا چاہتے غزہ کے بارے میں بکواس بہت کرتے ہیں غزہ کے بارے میں بھونکنے کی آواز اسلام آباد سے بہت جور جور سے سنائی دے گی غزہ 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 ارے بھائی ایک بات بتاؤ تم نے دو روپے بھیجے غزہ تم نے کچھ سامان بھیجا غزہ تم نے کھانے پینے کا سامان ہو کچھ تم نے میڈیسنز ہو کہتے ہیں وہاں پہ بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا تم نے بچوں کا کوئی ڈائپر بھیجا ہو کوئی پیمپر بھیجا ہو بچوں کا کوئی کپڑے بھیجے ہو بچوں کے لئے کوئی فریش ملک بھیجا ہو کچھ ایک ملک ہے جس کو سوپورڈ ایٹمی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے پاکستان بڑی نمبر ون ان کی ایجنسی ہے بڑا نمبر ون ان کی ایجنسی ہے اوے بھائی غزہ کے لئے دعا میں غزہ والوں سے ایک بات بولوں یہ جو پاکستانی ہے نا چھوٹے ایک نمبر کے یہ صرف تمہارے لئے دعا مانگیں گے اور ان کی دعا کبھی نہیں لگتی کیونکہ ان کے مند میں کھوٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کھوٹ ہے آپ کو لگ رہا میں ایسی لیکچر دے رہا ہوں نہیں بٹا فلسطینیوں کے لئے اور کشمیریوں کے لئے بھی ان کا دو بار دل ٹوٹا ہے ان کا دو بار ہرڈ بریک ہوا ہے ایک فلسطینیوں کے اوپر اور ایک کشمیریوں کے اوپر دونوں کے لئے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے جو ان کے کوٹ ان کوٹ شہید ہوئے ان کو یاد کرا ہے پاکستان نے ٹھیک ہے the so called شہید the so called شہید نا they must be turning in their graves when پاکستان remembers them اب دیکھو گزہ میں جو کٹائی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے کیوں پاکستانیوں پوچھ رہے ہیں میجر تم سے مو کھولو جواب دو جو گزہ میں کٹائی ہو رہی ہے مار پٹائی ہو رہی ہے اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل کو سپورٹ کون کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے جو پشمی طاقتیں ہیں جو ویسٹن پارز ہیں وہ سپورٹ کر رہا ہیں جیسے کہ امریکہ مو سے کچھ بولے لیکن امریکہ پیسے بھی دے گا مو سے بولے کہ سیس فائر کرو بڑی گندی بات ہے تم بہت مار رہے ہیں ان کو بہت غلط بات ہے بند کرو بھی ہے ہتھیار بھی امریکہ دے رہا ہے بیرہ کی نہیں دے رہا باقی یورپ بہت گندی بات ہے نیتنیاو تم بہت برے قسم کیا ایسا ہوتا ہے تم بیچارے گازہ کے لوگوں کو مارو گے کوئی بات نہیں کام کرو یہ دو دس ارب یورو یہ پکڑو ایسا کام چل رہا بھائی سابر کا اور پاکستانی نرلج قوم ایک دم نرلج جس میں لجا نہ ہو اب دیکھو دوستو پاکستانیوں کو ان کے آئیڈیا کتنے فٹ ہیں کابل تاریف آئیڈیا ہیں دیکھو عید میں ان لوگوں نے بولا کہ گزہ والوں کے لیے ہمارا دل دھرتا ہے آمین 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 کر دی ہے انہوں نے پندرہ بیس بار آمین بول کے اب دیکھو سپورٹ کون کر رہا ہے اسرائیڈ کو پوری ویسٹن لوگی سپورٹ کر رہی ہے پوری ویسٹن لوگی ٹوٹر پہ فیس بک پہ کہیں پر بھی جاؤ تو اسرائیڈ کو بولیں گے سیز فائر کرو سیز فائر کرو اور نیچے سے اسرائیڈ کو پیسے اسرائیڈ کو ہتھیار آپ کو کیا لگتا ہے اتنا سا دیش ہے اسرائیڈ اس میں اتنا دنیا بڑھ کو ڈیفائی کیسے کر رہا ہے اسرائیڈ کیسے اسرائیڈ دنیا بڑھ کو بول رہا ہے کہ زیادہ خبردار خبردار جو تم نے بکواس کری تمہیں بھی آکر ٹھوک دیں گے ٹھیک ہے اسرائیڈ کی تگڑی فوج ہے اسرائیڈ نیوکلیر پاور ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن بینہ دنیا کی بیکنگ کے کوئی کر سکتا ہے پورا ویسٹن ورلڈ جو کرسٹن ورلڈ ہے پورا کا پورا اسرائیڈ کو بیک کر رہا ہے پورا کا پورا ایک آت کوئی ایکسپشن ہوں گے پورا کا پورا ہے اسرائیڈ کو بیک کر رہا ہے اور اسی کرسٹن ورلڈ سے اسی ویسٹن ورلڈ سے پاکستان بھیک مانگ رہا ہے ایک سانس میں گزہ گزہ فلسطین دوسری سانس میں لا بیٹا پیسے دے دے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ ایسے دوگلے لوگ ہیں اپنی عوام کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اپنی عوام کو بولتے ہیں جاؤ کی ایف سی جلا دو جاؤ میکڈانلڈز کو بوئی کارٹ کرتو جاؤ ذرا سٹار بکس میں توڑ پھوڑ کرنا پیپسی کا کریٹ پھیکو نالی میں یہ ڈراما کر دیا ڈراما کر دیا انہوں نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں وہاں پہ گزہ والے خوش ہو گئے بے کوف ہو بھی ہیں وہ بھی خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے انہیں انگریزوں کے جس کمپنیوں کے یہ سامان نالی میں ڈال رہے ہیں جس کمپنیوں کے شوروم جس کمپنی کے ریسٹرانٹ جس کمپنی کے آؤٹلٹ یہ لوگ پھوک رہے ہیں نا پاکستانی اسی دیش کی اسی ملک کی یہ کمپنیاں ہیں ان ملکوں سے جا کے بھی ایک مانگ رہے ہیں یہ ان کا دوگلاپن ہے بھائی یہ ان کی منافقت ہے دیکھو اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں پاکستان کا منصوبہ بن گیا ہے پلان بن گیا ہے کہ IMF کا اپروچ کرنا ہے میڈیم ٹرم ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی EFF میڈیم ٹرم ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی سمجھ گئے بھائیوں میڈیم ٹرم ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی یہ ہو گیا ہے دیورنگ دیانوال سپرنگ میٹنگ اف دی بریٹن ووڈز انسٹیوشن واشنگٹن دی سی اچھا سائز اور ڈیوریشن اف دی بالاد پیکچج اب سائز کیا ہوگا کھجور کتنے ملیں گے اور کتنے سامے کے لیے ملیں گے سمجھ رہے دو چیزیں ہیں کھجور کتنے ملیں گے خجور یعنی کی ڈالر تو کھجور کتنے ملیں گے اور کتنے سامے کے لیے ملتے چلے جائیں گے اس کے لیے پاکستان نے ایک ٹیم بنا لی ہے یہ مانگنے والی ٹیم ہے مہنگے سوٹ مہنگے ٹائی مہنگے موجھے مہنگے جوتے اور بلکل مہنگے چشمی میں پہن کے بال والا اپنے سیٹ کر کے یہ لوگ جا کے مانگیں گے ایک پاکستان کا اصلی چہرہ دنیا بر کے سامنے پیش کریں گے طائب این کے صرف ایک ہی مل بھیگ مانگتا ہے یہ دیکھو سیکس ٹو ارگمنٹ تی اے فف تھرہو کلائیمٹ فینینس پوتنچلی سیکیورنگ اپروگرام اپنے سیکس ٹو ایٹ بلیون ڈالر کلائیمٹ فینینس اس کے پہلے میں نے چانکیا کے لئے کچھ پیسے دے دو یار ہم اپنے لئے نہیں مانگ رہے ہم تو عورتوں کی پڑھائی کے لئے مانگ رہے ہیں ارے تمہارے جو ملک میں عورتیں ہیں ان کی پڑھائی کی ذمہ داری تمہاری امریکہ کی ہے تمہاری تو تم بڑھاؤ امریکہ کیوں پڑھائے گا تمہارے ملک میں عورتوں کو یا آدمیوں کو یا کس کو بھی لیکن اڈو نے کیا کرا انہوں نے سیٹ کروا دیا جب سے ان کے بار آئی ہے یہ ایسا وکٹم کارٹ پلے کر رہے ہیں پاکستانی بھائی پوری دنیا میں گھومتے ہیں بھائی یہ لوگ پوری دنیا میں وہ پوری دنیا میں گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے صرف ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو ہمارے ہم بال آگئی ہم لوگ مر گئی یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ جو کلائمٹ بہت زیادہ ادھر ادھر ہو رہا ہے کلائمٹ ہم تو ترقی آفتہ ملک ہے ہی نہیں ہم لوگ ترقی کری نہیں جنہوں نے ترقی کری ہے انہوں نے انرڈی زیادہ خبت کری ہے اس کی جیسے کی چائنہ جیسے کی انڈیا یہ دیکھو ملک کتنی ترقی کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ انرڈی کو بھی ویسی کنزوم کر رہے ہیں ان کے کربن فوٹپرنٹ بہت بڑے بڑے ہیں تو ہمیں پیسہ ملنا چاہیے اس نے وہاں سے بھی پیسے اٹھانے کا پلان بنا لیا صرف کلائمٹ فائننس سے پاکستان کہہ رہا ہے چھے اور آٹھ ہرب یہ کس سے مانگ رہا ہے انہی انگریز کا جو دیش ہیں وہی ویسٹرن انگریز is not the right word وہی ویسٹرن پاور سے مانگ رہا ہے پاکستانی جس سے پاکستان کہہ رہا تھا کہ اللہ گزہ کو بچا انہوں نے بیچ دیا ہے گزہ کو پاکستانی پاکستانی قوم نے گزہ کو بیچ دیا ہے صرف یہ ریڑی والے ٹھیلے والے ایمورشنل ہوتے ہیں سڑک پہ انہی انگریزوں سے تم پیسہ مانگتے ہیں انہی ویسٹرنے سے تم پیسہ مانگتے ہو جو اسرائیل کو پیسہ دے کے ٹھو ان کو بھی پتا ہے یہ پاکستانی بھکواس کرتے ہیں دو کوڑی کے لوگ نہیں ہیں انہوں کو موہ پہ ماروں گے چاٹ ڈالر یہ نچیں گے ٹیبل پہ کھڑو گے نچیں گے نچوالو کسی پاکستانی کو موہ پہ مارو بیس ڈالر they will dance for you انہوں کو پتا ہے یہ دیکھو مجھے اتنی گھنہ رہی ہے پہلی بار میں ایسا ورڈ ہی اس کھڑو مجھے گھنہ رہی ہے عید کے دن وہ تو پاک دن ہے عید کا بہت پاک دن ہے مسلمانوں کے لئے it's very holy day اس دن یہ فلسطینیوں کے لئے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور جو فلسطینیوں کو مروا رہے ہیں ان سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ پیسے نہیں دے گا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں دعا کس کے لئے فلسطین کے لئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ نے فلسطینیوں کو کچھ نہیں دینا نہ کبھی دیا ٹھیک ہے پاکستانیوں کا گیم پلان دیکھو یہاں پہ ان کے مانگنے کا ایسے ہے نا ایسے ہے ایک ٹرائنگل بٹ یہ باٹم والی چیز نہیں یہاں پہ دو انگلی ایسے ہیں فورک سمجھ لو یہ پاکستان کا مانگنے کا ایک ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہ مانگتے ہیں اللہ سے کیا مانگتے ہیں دعا اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں بلینگ کے پائی بھی ہے اس میں صرف ہوا بہری اس میں کوئی پانی وانی نہیں ہے یہ مانگتے ہیں امریکہ سے اور یورپ سے ڈالر یہ امریکہ جو ہے یہ یورپ جو ہے یہ یہاں پہ اسرائیل ہے یہ اسرائیل کو ہتھیار بھی دے رہا ہے پیسے بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے یا اللہ گازہ والوں کو صحیح سلامت رکھ ان کو بھی پتا ہے کہ زبان گھرچی میں کیا ہے آپ نے مو سے کچھ بھی بول دیا کل پاکستانی یہ بول سکتا ہے کہ یا اللہ سو رب کی بارش کروا دے اللہ نے ٹھوڑنا بارش کروا دے نہیں ہے پاکستانیوں نے مانگنے کی ہونر ہوتا ہے کلا ہوتی ہے ایک ٹیلنٹ ہے اب دیکھو انہوں نے بولا یا اللہ فلسطینیوں کو اچھا کر دے تو اللہ نے بولا میرے پاس ٹائم ایم نہیں ہے بکواس مت کرو بھاگو ایسے تو یہ تو کھالی ہو گیا ٹھیک ہے اب انہوں نے امریکہ کو بولا یا امریکہ ہمیں پیسے دے دے امریکہ نوبرل لے لے پیسے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اسی فلسطین کو اسی گزہ کو اس لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں میں پاکستانیوں سے آج پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری جو پوری فوج ہے تم کہتے ہو نیوکلئر پاہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اور تمہارے بھٹو نے یہ بات بولی تھی تمہارے بھٹو کو کوٹ کر رہا ہوں میرے نظیر بھٹو کو اس نے بولا تھا اس نے بولا تھا پاکستان کے لیڈرز کہتے ہیں ایک اسلامی بھٹو ہے پوری اسلامی امہ کے لیے بھٹو ہے اسلامی امہ کا تو اس نے دنبا بنا دیا اسرائیل نے مار مار کے مار مار کے مار مار کے دنبا بنا دیا تمہارے حماس کا اور گازہ پورا چل کر دیا اس نے گازہ کو اب وہ رافہ کی اور چلا گیا اوہ بھائی صاحب تم کیا کر رہے ہو تم تو پیسے مانگ رہے ہو بھیکاری قوم پیسے مانگ رہی ہے اب یہ دیکھو دوسری خبر ہے ایڈیشنلی پاکستان ان ساؤڈ اے ریوی ایکسیلریٹر دی امپلیمنٹیشن آف ایف بلین انویسمنٹ پلان یہ فائیف بلین انویسمنٹ پلان دوستوں جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو یہ کبھی کہتے ہیں دس بلین کا پلان ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں پچیس بلین کا کبھی کہتے ہیں پچاس بلین کا یہ پھیکتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے عوام جو ہے وہ دماغ سے پیدل ہے کند ہو گیا ان کا دماغ جیسے جو تھا نا ڈرگ ایڈٹ کو ڈرگ کھاتے 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 جو لوگ بہت لمبے سمیت تک تماغ کو کھاتے نا کئی سال کئی دشک تماغ کو کھاتے ہیں ان کا دماغ کہتے ہیں ہم لوگ کند ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے دماغ ان کا یہ ان کا یہی ہے ڈرگ ایڈٹ ٹائپ کا ان کا دماغ ہے یہ دیکھو مجھے تو ہسی آ رہی ہے پانچ ارب ڈالر کا انویسمنٹ پلان ان کا جو کاکر تھا اس کے پہلے جو ان کا ٹیمپریری پردان منتری تھا وہ کہتا تھا پچیس ارب آ رہے ہیں پھر ایک دن اس نے پچاس ارب کی بھی چھوڑی تھی پتا ہے آپ کو اس نے پچاس ارب پھر اس نے دو تین دن کے بعد اس نے واپس پچیس پہ لیا ہے اس نے پچاس زیادہ ہوگا ان کو پچیس پہ ٹال دو پھر یہ بہت بڑی گرم ہوئی کہ پاکستان میں سعودی ارب بلکل دس ارب ڈالر کا انویسمنٹ کرنے والا ہے پیٹرو کیمیکل ریفائنری میں دس ارب کا اور خوب بھنگلے شنگلے ڈالے پاکستانیوں نے اب ان سے پوچھو کتنے آ رہے ہیں اب یہ کہنا ہے پانچ ارب بھائی صاحب کوئی ان کے اندر انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی ملک کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے یہ نہیں یہاں سے دو روپے آپ کا مال ہے پاکستانی خود پاکستان میں بھی ارب پتی لوگ ہیں پاکستان میں بھی ڈالر بلینر ہیں وہ خود نے انویسمنٹ کرتے ہیں وہ زیادہ زیادہ زمین کھریدیں گے پاکستان میں زیادہ زیادہ ہونے زمین کھرید لی کیونکہ ان کو پتہ زمین بیچ کے اپنے پیسے رکاور ہو جائیں گے نو بڈی بلیوز ان دسٹوری اف پاکستانی پاکستانیوں نے انگریزوں سے یہ بولا ہے کہ دیکھو بھائی جان ایسا ہے کہ آپ کو جو بھی نام دینا ہے اس میں ٹیک ہے آپ کو اس کو نام دینا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی نام دینا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی بول دو اگر آپ اس کو پبلک انویسمنٹ مینجمنٹ اسسمنٹ فریمورگ بولنا ہے تو آپ وہ بول دو آپ کو جو انگلیش کا جارگن دینا ہے آپ صرف خجور لاتے رو بس پیسے دیتے رو انگریزی آپ کو جو بولنی ہے اب دیکھیں دوستوں یہ جو قوم عید کے دن گزہ والوں کے لیے بھلائی چاہ رہی تھی اور مانگ رہی تھی دعا کر رہی تھی ان کا ٹوٹل فورن ڈیٹ اوبلگیشن یہ ایسٹیمیٹیڈ ہے قریب ایک سو پچھس بلین یوئیس ڈالرز یہ دوہزار تیس اس کے بعد کا اور ایڈ ہو گیا دوہزار تیس میڈ تک یعنی کی فورٹی ٹو پرسنٹ اف اس جیڈی پی اس فورن ڈیٹ ٹھیک ہے بھائی سب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ان کا تیس سرپ ڈالر اور یہ بھی دوہزار تیس تک کا ان کے ریمیٹنسز آتے ہیں اس کا نائنٹی پرسنٹ اسی میں چلا جاتا ہے ارے بھائی سب یہ دیکھو دیکھ رہا اب نہ پورا پڑھوں گا شام ہو جائے گی ان کے کالے چٹھے دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں پھر انہوں نے کیا سکوک بانڈ لے لیے انہوں نے یورو بانڈ لے لیے اس سے اتنے پاکستان has incurred new debt through selling سکوک and euro bonds amounting to 7.8 billion dollars یہ سب جو پیسے لے رہے ہیں یہ لوگ اور دنیا ان کو دے رہی ہے دے دے ہماری طرف سے کوئی دکت نہیں بھارت بھی 20-30 سرب ڈالر پاکستان کو دے دے کوئی دکت نہیں اگر سارے پیسہ ہمارے کھا جائیں جنرل لیکن یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سب لوگ باہر سے پیسہ مانگتے ہیں اربو ڈالر اور پاکستان کے اندر خبر آئی ہے کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کراچی عمران یاکوب منحس نے یہ بولا ہے کہ منگل کو چار لاکھ پروفیشنل بھکاری کراچی میں گز گئے یہ کہہ رہے ہیں ہم رمضان مرا رہے ہیں یہ دانے والی ہے یہ کراچی کے اندر گز گئے چار لاکھ پروفیشنل بھکاری پورے پاکستان سے یہ کراچی کے اندر آئے اور بولا مانگو مانگ مانگ کے دے کوئی بات یہ ہے نا پاکستان میں سب مانگنے میں لگے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے مانگتے ہیں ہمارے بزرگ مانگتے ہیں ہمارے قوم کا اشرافیہ وہ بھی مانگ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں یہ پروفیشنل بیگرز ہیں ان کا کام ہے ایک syndicate ایک نیکسس ہے چار لاکھ آئے ہیں صرف عید منانے کراچی کہ عید میں موٹی کمائی ہوگی یہ دوستوں پاکستان کا حال اب ہم چلتے ہیں دوستوں question and answers پر آشیش جی کا پہلا سوال ہے جہند اور جہ شری رام سر آشیش جی جہند اور جہ شری رام یہ کہہ رہے ہیں مسود اظر کے مرتیو کے پیچھے کیا قارن ہو سکتا ہے مسود اظر کے مرتیو کے پیچھے کوئی قارن نہیں ہے دوست ابھی تک مسود اظر زندہ ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا آپ پتا نہیں ہاتھ کس کا ہے مرا ہی نہیں زندہ ہے مسود اظر کیا قارن ہے جو اس لوگوں کو اپنے لوگ اس کی مرتیو کا قارن بنے اب یہ مجھے آشیش جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ آپ مسود اظر اگر آپ مسود اظر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے اگر آپ بات کر رہے ہیں حافظ سعید کی وہ بھی زندہ ہے ان کو مارنے کی انیک انیک لوگ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی کوشش ان کو مارنے کی کر رہی ہے آئے سائی پبلی کے لیے تو مار نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہزاروں جہادی ہیں یہ پاکستان کے اندر بام پھولیں گے پھر اگر ان کی لیڈر حافظ سعید کو مار دیا مولانا مسود اظر کو مار دیا لیکن کہیں نہ کہیں پاکستانی فوج پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو راستے سے اٹھاؤ یہ ہمارے لئے بہت بڑا ہیڈیک بن سکتے ہیں نیہا پٹیل جی کہہ رہی ہے ہیلو سر ایم نیہا پٹیل ہیلو نیہا جی نمشکر یہ کہتے ہیں میں ایک ایک ایسٹرو فیزیسٹ ہوں جو کہ مون اور دوسرے سپیس اوبجیکس کے بارے میں سپنا دیکھتی ہوں اور چاہتی ہوں میں مون چلا جاؤں آپ نے بھی پاکستان کو بہت ڈیپث میں سٹڈی کر آیا اگر آپ کو کبھی موقع ملے گا پاکستان جانے کا اور یہ گارنٹی ہوگی کہ آپ واپس سہی سلامت آ جائیں واپس تو کیا آپ پاکستان جانا پسند کریں گے مجھے نہیں لگتا پاکستان میں ہے نہیں کچھ دیکھنے لیک اگر کبھی ایسا موقع لگا تو ٹھیک ہے ایم ناٹ سیئنگ کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے پاکستان ملکہ کرنا کیا پاکستان میں جا کے there is nothing to see in پاکستان there is nothing there is nothing اب ایک بار اپنے دشمن مانے لیا کسی کو پھر کیا گھومنا اس کے گھر کیوں جانا دشمن کے گھر ہے اور ٹوکنے کے لئے جانا ہے الگ بات ہے that's a separate matter کیلاش چندر پرستی کیا کچھا تیوو کو شریلنگکن گورنمنٹ سے بات کر کے ایک friendly zone بنا کے انڈین فیشرمنٹ کو راؤ نہیں کر سکتے آرمی مومنٹ نہ کر کے کوئی دوسری وہاں پر انٹیفیر نہ کرے کیا ایسا نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے کیلاش جی انڈین فیشرمنٹ کے لئے برد that is not the point point وہ تھا ہی نہیں کچھا تھی وہ کا جو matter ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انڈین فیشرمنٹ وہاں پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں وہ بات کی بات ہے جائیں نہ جائیں that's a separate matter اصلی میں matter یہ ہے کہ وہ بھارت کی بھومی تھی اور ہم نے شریلنگکا کو گفت کر دی کیونکہ ہم altercation avoid کر میں چاہ رہے تھے یہ matter ہے اس کا we did not think that a part of India a part of mother India was important enough to fight for that is the point not کہ فیشرمنٹ جائیں نہ جائیں وہ تو بات کی بات ہے وہ تو ابھی بات کر لوگے تو ہو سکتا کچھ راستہ نکل جائے but that is not the point at all تو دوستویں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے وعدہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بہلا کہندہ مارا بکرمت بھولیے گا جائیں رندے ماترم بھارت ماتر کی جائیں